اسلام علیکم بیورس الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنی نے پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبطہ ستیزی ناقابل یقین ریکارڈ بنا ڈالا صرف ایک ماہ میں انڈیکس میں کتنے ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا حیرت انگیز روتحال سامنے آگئی بھارت کو عبرتناک شکست ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان میں کون سا ملک دو ارب ڈالر کی سرمیہ کاری کرنے والا ہے تفصیلات سامنے آگئیں اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے یمنی مجاہدین کا جدید میزائل کے ذریعے سعودی اپاچی ہیلیکاپٹر گرانے کا دعویٰ سامنے آگیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنی نے پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا الیکٹرک وائیکل ڈویل پر اور جینی ملٹی نیشنل ارگنیزیشن بی وائی ڈی نے پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا ہے الیکٹرک وائیکل ڈیوولپر اور چینی ملٹی نیشنل ارگنیزیشن بی وائی ڈی نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس طرح دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک آٹو کار کمپنی پاکستان میں گاڑیاں تیار کرے گی پاکستان الیکٹرک وائیکل این پارٹس مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈر سوسییشن کے چیئرمین اتشام الحق وائیس چیئرمین محمد آیاز ادیگر حدیداران کے عمرہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور پاکستان کو بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی اس اہم پیشرف سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اپنے ماحول کو مزرے سید گیسوں کے اثرات سے محفوظ بنایا جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ اس جانب وفاقی وزارت کلائی میٹ چینج نے پہلے قدم اٹھایا اور پاکستان کی پہلی الیکٹرانک وائیکل پالیسی کابینہ سے منظور کرائی ہے اور متعلقہ ایس سارو جاری ہوتے ہی اس چوبے میں سرمیہ کاری کا آغاز ہو جائے گا وزیر آزم کے مشہیر کا کہنا تھا کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی مقامی سطح پر پیداوار ایک انقلابی قدم ہے جو پاکستان کے درامدی ویل میں نمائیہ کمی کے ذریعے معاشیت میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان نے گزشتہ مالی سال چودہ عرب ڈالر کا خطیر ذرہ مبادلہ ایندن کی درامت پر خرچ کیا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی بدولت اس کیم تھی ذرہ مبادلہ کی بچت کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں سے ناصرف عوام کو سستی اور محول دو سفری سہولت مجسر ہوگی وہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی قرائوں میں کمی کی شکل میں فائدہ ہوگا اور ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا اس موقع پر پاکستان کی الیکٹرک وائیکل اینڈ پارس منوفیکچررز اینڈ رسوشیشن کے عدداروں نے قلیل مدد میں الیکٹرانک وائیکل پالیسی کی تشکیل پر وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم کی کاویشوں کو سراحہ اور اسے پاکستان میں اس رمیہ کاری ٹیکنالوجی کے فروغ اور ماحول کے تحفظ کے لیے ایک اہم سنگی میل قرار دیا دوستو اسوسییشن کی عدداروں نے میڈیا کے نمائندوں کو قگاہ کیا کہ ٹوٹل پارکو کمپنی ملک بر کے منتخب فیول سٹیشنز پر ایک سو پچاس چارجر نصب کرے گی جن سے بچوں کو بسوں کو چارج کیا جا سکے گا ٹوٹل پارکو کی ٹیم اس وقت چین کے دورے پر ہے اور پاکستان میں چارجر نصب کرنے کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس طرح بیجلی سے چلنے والی گاڑیاں تیار کرنے والی دنیا کی فرے فیرس کمپنی بی وائی ڈی بی پاکستان میں ٹرانسپورٹ کو چارج کرنے کے لیے انفرسٹرکچر میں سرمیہ کاری کے لیے تیار ہے اور متعلقہ کام کو بازابتہ اظہار دلچسپی کی درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے مجموعی طور پر تیزی کا رجحان غالب رہا کے ایس ایس ہنڈرڈ انڈیکس ویسی مدت میں تیرہ سو پوائنٹس بڑھ گیا جس کی وجہ سے انڈیکس اٹھتیس ہزار اور انتالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بحال ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج نے کامیابی کا ناقابل یقین ریکارڈ قائم کر دیا مارکیٹوں میں کئی سال بعد بڑی تیزی ریکارڈ کی گئی گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی ہفتے کے آخری روز سنڈرٹ انڈیکس سنتالیس ہزار ہی ستہ بور کر گیا جبکہ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ کے سرمائے میں دو سو چونسٹھ ارب ڈالر روپے کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں سرمیہ کاری کا مجموعی حجم پنجتر کھرب روپے سے تجاوز کر گیا ایک ہفتے میں سو انڈیکس میں تیرہ سو اکسٹھ پوائنس کا ضافہ ہوا جس کے بعد انڈیکس آٹھ ماہ بعد انتالیس ہزار گسہ تابور کر گیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے کاروبار کاکاس تیزی کے ساتھ ہوا اور چار دن کی تیزی میں کی ایس ایس ہنڈرڈ انڈیکس سترہ سو انچاسی پوائنس بڑھ کر تاہم ایک دن کی مندی سے ڈیکس چار سترہ اشاریہ تئیس پوائنس لوس کر گیا سپریم کورڈ کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے کی مدت میں توسید جیسے عوامل اقتصادی محاص پر کرانٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہیں مستقبل میں معاشی علاق بہتر ہونے کی امید پر مقامی اور غیر ملکیوں کی میوچل فانڈز میں سرمیہ کاری نے مجموعی طور پر مارکیٹ کو بندی کے اثرات سے دور رکھا ہوا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے چین کے ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو ارب ڈالر چینی سرمیہ کاری متوقع ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان سٹاک مارکیٹ میں چینی بروکریج فارمز نے سرمیہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے جس کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بڑی سرمیہ کاری متوقع ہے چینی سٹاک مارکیٹ سرمیہ کار فرمز مربو روپرل کا سرمیہ میریج کرتی ہیں اب ان کمپنیوں کی جانب سے پاکستانی حساس بزار میں دو ارب ڈالر تک کی سرمیہ کاری کی توقع ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کا معایدہ ہوا ہے معایدے کی مالیت اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر ہے یہ رقم آسان ایک ساتھ میں پانس سال میں ادا کرنی ہوگی یہ اخراجات سٹاک مارکیٹ انزامیہ اٹھا رہی ہے اسے بروکرز پر منتقل نہیں کیا جائے گا مذکورہ سسٹم سے کمپنیوں کی کراس لسٹنگ آسان اور غیر ملکی سرمیہ کاری میں اضافہ ہوگا پاکستان سٹاک ایکسٹینج کے چیئرمین سلمان مہدی کے مطابق شہنزین دنیا کی تیسری بڑی سٹاک مارکیٹ ہے جہاں ایک دن میں چالیس لاکھ سودے ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں دو ہزار سودے بک کیے جاتے ہیں اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں یمنی مجاہدین کا جدید میزائل کے ذریعے سعودی اپاچی ہیلیکاپٹر گرانے کا دعویہ یمنی مجاہدین کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر کو اس وقت نشانہ بنایا جب ہیلیکاپٹر سعودی سرد کے قریب پرواز کر رہا تھا یمنی مجاہدین نے دعویہ کیا کہ انہوں نے ایک جدید نئے میزائل کے ذریعے سعودی عرب کا ایک جنگی ہیلیکاپٹر مار گرایا ہے تفصیلات کے مطابق حملے میں ہیلیکاپٹر میں سوار عملے کے دو ارکان ہلاک ہو گئے حملہ جمعے کی صبح سعودی عرب کے صبح اسیر کی سرد کے نزدیک ہوا اور مقامی ذرائع کے مطابق ہیلیکاپٹر کا ملبہ جل کر راک ہو گیا یمنی فوج کے درجمان درجمان یائیس طریق کے مطابق یمنی افاج نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک نئے میزائل کے ذریعے ایک اپاچی ہیلیکاپٹر کو مار گرایا ہے اس میزائل میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کے بارے میں تفصیلات بعد میں دی جائیں گی ان کے مطابق باغیوں کے پاس واقعے کی فوٹیج بھی موجود ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خود ساکتہ ائر ڈیفینس سسٹم تیار کر لیے ہیں پچھلے کئی ماہ سے سعودی عرب اور یمنی مجاہدین کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور سردی علاقوں اور بندرگاہوں پر جھڑپیں معمول بنتی جا رہی ہیں گزشتہ ماہ یمنی مجاہدین نے تین بیری جہازوں کو بھی قبضے میں لے لیا تھا اس سے پہلے دوہزار سترہ میں فرینڈلی فائر کے نتیجے میں ہلکاپٹر گرنے سے بارہ سعودی فوجی حلاق ہو گئی تھی اپاچی ہلکاپٹر میں کیا خاص بات ہے بوئنگ کمپنی نے جنوری انیس سو چنانسی میں پہلی مرتبہ اپاچی ہلکاپٹر امریکی فوج کے لیے کمپنی کے مطابق سولہ فوٹ اونچی اور اٹھارہ فوٹ چوڑے اس ہلکاپٹر کوڑانے کے لیے دو پائلٹ درکار ہوتی ہیں اور اس میں ایک بڑا انجن لگا ہوتا ہے تاکہ اس کے بڑے پار اور پنکے تیز رفتار گھوم سکیں بوئنگ کی اپنی ایسائٹ کے مطابق یہ جنگی ہلکاپٹر دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ